اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جاپری اوفیشل اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ نہ دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ مسٹیک کر جائیں اور آپ لوگوں کا چاہے جتنا بڑا بھی چینل ہو چاہے ٹین میلین سبسکرائبر سے کیوں نہ ہو پرمنٹلی ڈیمونٹائز کر دیا جائے گا ویڈاوٹ اینی وارننگ یا آپ لوگوں کا چینل ویڈاوٹ اینی وارننگ ترمینیٹ کر دیا جائے گا کیپ ان مائنڈ بہت بڑے بڑے چینلز میں نے پہ اور سٹل ابھی دوبارہ سے لوگ شروع ہو گئے انہی کاموں کے اوپر تو یہ بات یاد رکھی گا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ مسٹیک کی تو آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ویڈاوٹ اینی وارننگ دیمونٹائز ہو سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے اور یوٹیوب مو بھی نہیں لگاتا دوبارہ اس چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہیں اور یا آپ لوگوں کا چینل ویڈاوٹ اینی وارننگ ترمینیٹ بھی ہو سکتا ہے تو کمپلیٹ یہ بات آپ لوگوں نے میری غور سے سنی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فرس ٹائم میں چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کریں تاکہ اس را کی امپورٹنٹ نیوز امپورٹنٹ ویڈیوز انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے ویڈاوٹ اینی چورن پھکی تو بھائی جن بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں چینلز ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں اور کیا غلطی ہے جو ہم نے نہیں کرنی سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات آپ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص ہے اگر فار اگزیمپل کے دور پہ جس بندے کا کریمینل ریکارڈ ہے اور وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے اس بندے کو آپ لوگوں نے کبھی اس کی فوٹو بھی یوز کر کے ویڈیو نہیں بنانی پچھلے آج سے ایک دو مہینے پہلے سیکڑوں چینل میرے پاس آئے ہیں جو کیا ہوا ہے ڈی مونٹائز ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے جی کہ ایک مجھے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن کی سٹرائک آئی ہے شاید تو نوے دن بعد یہ آٹومیٹی اکلی اکسپائر ہو جائے گی تو میرا چینل جو ہے وہ واپس مونٹائز ہو جائے گا نو نہیں ہوا بڑی محنت کی ہے بڑی محنت کی ہے یوٹیوب نے مو ہی نہیں لگایا اور اگزیمپل کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جس طرح سے ایک شخص تھا جس نے ایک عدالت کے اندر ایک قادیانی کو قتل کیا تھا اس کی ویڈیوز جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئ نہیں تھی بہت سارے لوگوں نے اس کے انٹرویوز لگائے ان سب کے چینل ڈی مونٹائز ہو گئے without any warning ان سب کے چینل چاہے وہ ملین سبسکرائبرز میں کیوں نہیں تھے دوسرا اگر کسی نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس نے اس ویڈیو کے اندر جسٹ اس کی تصویر دکھا دی تو تب بھی چینل ڈی مونٹائز ہو جائیں گے اور لائف ٹائم کے لیے دوبارہ وہ مونٹائز نہیں ہو سکتے دوسرا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا تھا تو اس اس کا جو قاتل تھا اس کے بہت سارے لوگوں نے انٹرویو مطلب کہ وائس آفر کرنا شروع کر دی اس کی تصویر ساتھ لگا کے باتیں کرنا شروع کر دی اس طرح کے چینل جو بندہ بھی اس طرح کی ویڈیو بنائے گا اس کے اندر عمران خان کے قاتل کی یا جس نے وہ اللہ معافی دے اللہ نہ کرے کہ عمران خان کو کچھ ہو یا جس نے اس کے پر قاتل آنا حملے کی کوشش کی تو اس بندے کی تصویر دکھائے گا چینل پرمنٹلی ڈی مونٹائز ہو جائے گا تیسرا ابھی ایک اور آیا ہوا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے اوپر بہت اللہ تعالی کی طرف سے عزمائش آئیوی ہے شام کے اوپر اور ترکی کے اوپر بہت سارے لوگ دوبارہ اب یہ غلطیاں کر رہے ہیں آج رات کوئی میرے پاس ایک چینل آیا ہے جو ڈی مونٹائز ہو گیا ہے وہ سمجھ رہے کہ اس کے اوپر مجھے صرف ایک کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک پڑی ہے تو یہ نوے دن کے بعد ریکاور ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی ریکاور نہیں ہوگا دوبارہ کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوگا ترکی کے اوپر بشک آپ نیوز بنائیں ویڈیوز بنائیں کوئی بیلڈنگ گھرتی ہوئی آپ نے نہیں دکھانی جو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز اٹھا کے آپ لوگ ادھر ڈال دیتے ہیں کوئی بھی بیلڈنگ گھرتے ہوئے نہیں دکھانی کوئی بھی بچہ زخمی ہوا پڑا ہے اس کی ویڈیوز ہیں اموشنل ویڈیوز ہیں بہت زیادہ اموشنل ویڈیوز ہیں اس طرح کی ویڈیو ترکی کی یا شام کی اٹھا کے اپنے ش کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر وائس آور کرنا بھی ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی تصویریں بھی نہ لگائیں سیف چلیں ٹھیک ہے کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کل رات کو ایک چینل آج رات کو سوری ایک چینل آ چکا ہے ابھی یہ رات کے تقریباً ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس آج شام کو رات کو سمجھ لیں ایک چینل آئے ہے جو ڈیمونٹائز ہو گیا ترکی کی وجہ سے ترکی کی اس نے ش چینل تھا وہ ڈیمونٹائز ہو گیا اور اس کا خیال ہے کہ یہ شاید نوے دن کے بعد یہ سٹرائک ختم ہو جائے گی اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہینڈل کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو دو باتیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں جو بندہ آل آور دا ورڈ کسی بھی کریمینل ایکٹیوٹی میں ہے اور اس کا مطلب کہ ظاہر ہو چکا ہے میڈیا کے اوپر آ چکا ہے تو گوگل اور یوٹ ان کا الگوریتم ان کی پکچر سیو کر کے رکھ لیتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ریموو بھی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو سٹرائک بھی پڑھتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کا چینل ڈیمونٹائز ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو یاد ہو نیوزی لینڈ میں مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا مسلمانوں پر فائرنگ ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو چ ہوا کرنی ہے نیوز آپ بنا سکتے ہیں فیس کیم کے ساتھ بنائیں بے شک بنائیں ٹھیک اگر آپ لوگوں کا نیوز چینل ہے لیکن وہ سین نہیں دکھانے آپ لوگوں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں قربانی جب آتی ہے قربانی کے جانور زبا کرتے ہوئے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اس کے اندر جو بلڈ آتا ہے وہ بلڈ سمیت ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی چینل ترمینٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ا اگر آپ کا بہت بڑا چینل ہے چاہے مونٹائز ہے وہ لائف ٹیم کے لیے ڈی مونٹائز ہو جاتا ہے دوبارہ کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوتا اور میں نے ایک بہت بڑے یہ بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ فار ایک چینل ہے جس کے اوپر میری فیس ویلیو تھی اور میں نے اس کے اوپر ایسی حرکت کی اور اس کے بعد میرا چینل ڈی مونٹائز ہوا پھر میں نے ایک اور چینل بنا لیا اس کے اوپر بھی اگر میری ہی شکل ہے تو یوٹیوب چینل اس کو بھی انیلیجیبل کر دے گا فار مونٹائزیشن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح یوٹیوب کی پولیسیز کو پڑھیں بھائی جان یہ نہ سوچیں کہ بھائی جان مجھے تین سٹرائکیں آئیں گی تو تب میرا چینل اڑے گا نو ویداؤٹ اینی وارننگ پہلی سٹرائک پہ کمیونٹی گائیڈلینز سٹرائک جو ہیں اس کے اوپر یوٹیوب بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا اس لیے سٹرکٹلی فالو کریں کمیونٹی گائیڈلینز کو اور اس طرح کی حرکت بلکل بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنی خوبصور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سب باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور آپ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ آپس پاکستان پائندہ بات